علوم مقفی سیکھنے کے خواہش مند خواہتین و عزات کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ نہیں جانتے کہ حملیات نجومز پامیسٹی ساتھوں میں جفر میں عداد میں باہم کیا فرق ہے اور یہ علوم باہم کس لئے استعمال ہوتے ہیں ہماری سیریز میں ہم اس حوالے سے کچھ وضاحت کریں گے تاکہ آپ اپنی دلچسپی کے میدان کو دیکھ سکیں کہ اس میں کیا ہوگا اور آپ نے اس میں داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہمارا آج کا موضوع ہے علم الساتھ سے متعلق علم الساتھ کو اگر ایک جادوائی علم کہا جائے یا پیروں فقیروں کا علم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا قدیم زمانے میں لوگوں کا جو رجعان تھا وہ ازائی سی بات ہے کھلی جگہ میں بیٹھتے تھے ہم آج ایسی لگے ہوئے کمروں کے اندر بند ہوتے ہیں سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہمارا سارے کا سارا کمرے ایک بیڈلنگ کے اندر گزر جاتا ہے پرانے زمانے میں جتنے پیر فقیر بھی بیٹھتے تھے وہ عمومن کھلی جگہ پر بیٹھتے تھے اور علم السادھ ان کا ایک جادوائی علم تھا علم السادھ ہے کیا علم السادھ سادھ سے مراد گھنٹے کا لفظ بھی ہے اور سادھ سے مراد لمحے کا لفظ بھی ہے علم السادھ میں دن کو چوبیس حصو میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر حصہ ایک ستارے کے تحت مانا جاتا ہے اور جو دن ہے اسے بھی ایک ستارے کے تحت لیا جاتا ہے جیسے کہ ہفتے کا دن ہے تو اس دن میں پہلی ساتھ ہوگی وہ زہل کی ہوگی اور ہفتے کا دن جو ہے بزاتے خود بھی زہل کے تیت آئے گا اس طرح پورے چوبیس گھنٹے میں پوری چوبیس ساتھیں گزریں گی ساتھوں کی تقسیم کے حوالے سے اختلاف پائے جاتا ہے اور مختلف معاہرین نے اس کے مختلف طریقہ کار بیان کی ہیں بعض تو چوبیس گھنٹوں کی ساتھیں جو انہیں اکے گھنٹے میں براپر تقسیم کر گئے چوبیس ساتھیں اور چوبیس گھنٹے براپر کر دیتے ہیں لیکن یہ اتنا مستند طریقہ نہیں ہے اصل میں ساتھوں کو نکالتے ہوئے طلوع افتاب سے غروب افتاب کا درمیانی وقت لینا چاہیے اور غروب افتاب سے پھر دوبارہ طلوع افتاب کا درمیانی وقت لینا چاہیے اور ہر ایک وقت کو ان میں سے یعنی کہ دن اور رات کے وقت کو آپ کو بارہ بارہ عصوں میں تقسیم کرنا چاہیے اسی طرح ساتھوں کی ایک اور تقسیم بارہ کی بجائے ساتھ حصوں میں تقسیم کرنے اوپر ہے جو ساتھ قواقب کے ساتھ منصوب ہے ان کے اوپر میں نے ایک کتاب ساتھ ایک اکی کے نام سے بھی تحریر کی ہے جس کے اندر آپ کو اس کی پوری تفصیل مل سکتی ہیں برحال اس میں اس کا استعمال کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بزرگوں کا ایک بہت بڑا اتھیار بلکہ خفیہ اتھیار تھا اب ہوتا یہ تھا کہ عام طور پر بزرگ جو تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے میدان میں ویرانے میں جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے یا پورا سار کے اوپر آتا ہے جو درخت ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا ایک سایہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ نے کبھی دوگگڑی پڑھی ہو کسی کتاب کے اندر یا کبھی سنی ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک میدان میں ایک لکڑی کی جو ہے وہ لٹھی یا شاہ کے لکھڑی کر دی جاتی ہے اور اس کے طلوع سے غروب تک اس کے گرد جو سایہ بنتا ہے اس کے جو ہے وقت کا تیعین کیا جاتا ہے بس یہ جو سایہ بن رہا ہے اور سایہ گوم رہا ہے یہی پرانے زمانے میں ساتھوں کو جاننے کا طریقہ ہوتا تھا اب برحال نہ وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرنا فیز مانا آسان رہ گیا ہے کیونکہ اب ہم گڑی کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ابھی بارہ بجے سایا کتنا ہوگا اور بارہ بجنے سے پہلے کتنا ہوگا اور بارہ بجنے کے بعد کتنا ہوگا بہرحال گڑیاں ہمارے پاس ہیں طلوع و غروب کا وقت میں عام دستیاب ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم دن و رات کی ساتھوں کو استخراج کر کے اس سے حکم بیان کر سکتے ہیں اس علم کو ہم دو طرح سے استعمال کرتے ہیں ایک تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ عام طور پر سوالوں کے جواب یعنی کہ خفیہ اختیار کہ بھی کسی عورت نے آگے پوچھا پیر صاحب سے بھی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی انہوں نے سائے کو دیکھا اس وقت کون سی ساتھ چار رہی ہے زورہ کی ساتھ چار رہی ہے دن کون سا ہے زورہ کے دن ہے تو جواب ان کا ساتھا سا ہوگا بغیر کسی صاحب کے بھی شادی ہو جائے گی علم نجوم میں ہے اور تیسرا استعمال اس کا عملیات کے شعبے میں ہے عملیات کے شعبے میں ساتھوں کا بہت زیادہ عمل دخر ہے اور جو آدمی علم الساتھ کو نہیں سمجھتا وہ عملیات کی سمجھ کر دعویٰ کرے تو وہ درست نہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کی سیاسی کامیابی کے لیے حکومت اختیار میں لانے کے لیے کام کرنا ہے تو آپ کو شمس کی ساتھ بروننی پڑے گی اور اگر آپ کسی بیڈلنگ کو پائدار بنانا چاہ رہے ہیں اسے سالوں تک قائم رکھنا چاہ رہے ہیں سو سال پچاس سال دو سو سال تو آپ کو زہل کی ساتھ ڈونڈنی پڑے گی برحال اس علم کے اندر بہت زیادہ بست ہے اور صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کے اندر کام کرتے ہیں یا کام کرتے رہے ہیں اور اگر آپ بھی اس میں کام کریں گے تو آپ بھی اس کو بہت مفید اور جامعہ علم کے طور پر پائیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک اور علم کے حوالے سے ہم بات کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حمی اور ناصر اور دنیا اور آخذ میں کامیاب فرمائیں آمین